عالمِ عمر کی کیفیات عالمِ عمر تک کس کی رسائی ہے وَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرِ اللہ نے کہا ہے کہ خلق کی دنیا بھی میری ہے عمر کی دنیا بھی میری عمر کی دنیا اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی ذات روح یہ سب چیز اور زمانہ یہ تینوں چیزیں عالمِ عمر کی ہیں اس لئے زمانہ اتنی جلدی نہیں سمجھاتا ارستو نے مرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں سمجھائی کہ زمانہ کیا ہے اسی طرح عالمِ عمر جو ہے یہ روح عالمِ عمر میں سے ہے کہاں آتی کہاں جاتی کہاں رہتی ہے یہ کچھ باتیں ہیں باقی جبریلِ امین عالمِ عمر میں سے اللہ نے کہا انداز اللہ شمکین متعین سممہ امین اور جبریل کا گھر میرے عرش کے پاس یہ وہ عرش کے قریب جو جبریل کا گھر ہے اور جبریلِ امین ایک سیکنڈ سے بھی کم اس دنیا میں آتے تھے تو کیا گھر چھوڑ کے آتے تھے یا یہ کہ گھر میں بیٹھے ہی بات کر لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جبریلِ امین جس کی صورت میں آتے تھے اس آدمی کا کیا مقام ہوگا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے پاس یہ قوم تھے تو جواب عرض کیا کہ زبیر تھے آپ نے پھر جبریل تھے زبیر کی شکل میں آتے تھے زبیر رضی اللہ عنہ بڑے مقام کے آدمی تھے تو عالمِ عمر بہت وسیری چیز ہے روح جو ہے نا جس طرح یہ دنیا عالمِ ارواح کے مقابلے میں جوتے کی نوک پہ رکھنے کے قابل ہے اسی طرح اللہ کو جو عالمِ عمر ہے اس کے مقابلے میں روح کی دنیا کوئی چیز نہیں عالمِ عمر تک رسائی کبھی ہوتی ہے ان صوفیوں کی تو جو صوفی کبھی کبھی کوئی بات کہتا ہے نا وہ عالمِ عمر تک اس کی رسائی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے گا ابنِ عربی اس جسر دماغ کان پیدا ہوا ہوگا ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی رسائی تھی عالمِ عمر تک اس لیے انہوں نے بعض چیزیں ایسی کہی ہیں جو اب تک انسانوں کی عقل سے ماورہ ہیں کہ کس جہان کے ذات مجدد رحمت اللہ علیہ کی رسائی تھی عالمِ عمر تک بعض لوگ ایسے عمت میں گزرے ہیں کہ عالمِ عمر کو وہ دیکھتے تھے اور عالمِ عمر سے بھی بالا ہے وہ ایک اور جہان ہے حضیرت القدس حضیرت القدس میں کسی کی رسائی ہو جائے اس سے زیادہ اللہ کا قرب کسی کو حاصل نہیں ہوتا حضیرت القدس میں کسی کی روح کو لے لیں وہ بہت بڑی چیز حضیرت القدس ایسی چیز ہے کہ جبریلِ امین بھی وہاں کانپتے ہیں اسرافیل اور میکائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا اور وہ اپنے موں میں بگل سینگ خالی لے کے کھڑا تھا اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے ابھی پھونک مارے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی نماز باہر پڑھئیے دیکھو یا اب میں نہ بولیوں آپ نماز باہر اوپر پڑھئیے یہاں تو گفتگو ہو رہی آپ کی نماز خراب ہوگی اور میں گناہ دار ہوں گا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا اس کو اور آپ نے بھرمایا اسرافیل ایسے کھڑا تھا جس سے ابھی پھونک مارے گا میں نے کہا جبریل یہ کب سے ایسے کھڑا ہے اس نے کہا مدوخلق جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے ایسے ہی کھڑا تھا یہ اسرافیل اور مکائیل اور جبرائیل اور یہ اسرائیل علیہ وسلم یہ سارے حضیرت القدس میں کانپتے ہیں اور انسانی ارواح میں ایسی روئیں ہوتی ہیں جو ان پہ بھی غالب ہیں وہ اللہ کے قرب میں ان سے بلند مقام پر فائز اور اللہ کے قرب میں وہ ایسے مقام پر فائز ہیں کہ خدا ان سے کہتا ہے کہ اس کو حکومت دے دیں اس ملک کو تقسیم کرا دیں خدا ان سے کہتا ہے کہ اچھا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں ظلم کرنے دو لوگوں کو اللہ کہتا ہے یہ کچھ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس قوم میں بے حیائی کے دروازے اب کھول دینے ہیں فرض کرتے ہیں اللہ ضرور کھولیں ان نالائکوں کی حالت یہی ہے ان نالائکوں کو ایسی جوتے پڑھنے چاہیے اللہ کے وہ فیصلے ہیں جو ایک فرض کے متعلق نہیں ہے قوام کے متعلق ہوتا ہے اللہ ان سے بات کرتا ہے اس حضیرت القدس میں اور کہتا ہے کہ ایک ہزار سال کے لیے حکومت دے دیں اس خاندان کو کہتا ہے دے دیں اب تعالی شانو کی انعائت ہے کہ ان سے بات کرتا ہے ورنہ وہ کسی کا محتاج تھوڑی ہے یہ حضیرت القدس ہے حضیرت القدس عالم عمر کے مقابلے میں عالم عمر کچھ چیز نہیں ہے